بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پرائیوٹ سیکٹر سے آئے وے بزنس کمیونٹی اور انڈسٹریلسٹ سیول سائیٹی کے ممبران خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے آج سے تقریباً دس مہینے پہلے آگسٹ دوہزار تئیس میں ہماری ٹرم ختم تھا کچھ دنوں پہلے اس کا افتتاح کیا تھا ان دے سنس کے جو پہلا ٹول پلازا تھا سسی ٹول پلازا اس پہ خود جا کے اور یہ ڈیمو دیکھا تھا آج اس پروجیکٹ کا بازابطہ افتتاح کر رہے ہیں جس میں پورے سن میں چالیس ٹول پلازاز جو ہمارے ہیں ان پہ یہ سن سمارٹ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے اور پہلی جون سے اس کا ٹرائل شروع ہوا ہے بیس دن ہوئے ہیں یہاں آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا مہینہ بھی کیا اور دیکھا کہ یہ سسٹم کیا کرنے کے قابل ہے جیسے آپ کو بتایا آئی جی صاحب نے روم منسٹر صاحب نے ایک اشاریہ چار ارب روپے کا یہ پروجیکٹ جس میں ہم نے تقریباً چار سو کیمراز لگائے ہیں جس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکنیشن والا کے کیمراز ہیں اس کے علاوہ فیشل ریکنیشن کے کیمراز الگ ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دو الگ کیوں ہوتے نہ دیں ٹیکنیکل نے ایکسپلین کیا باس بھی ملکم بیک آئی ایک کرٹیسزم بھی ہے اور بجا کرٹیسزم ہے کہ سیپ سٹی ہمارے پاس نہیں ہیں اور باقی کچھ شہروں میں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ سیپ سٹی کے لئے بھی ہم نے انر ٹی سی کے ساتھ ملکے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا ہے ان ٹی سٹد رولنگ آوت آج مجھے انہوں نے ان اوٹی سی کے بھی موجود کہ ہم انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے یہی کہا ایک ریکویسٹ کی ہے کہ چالیس ٹول پلازر اور اس کے پیچھے جو بیک اینڈ پہ اس کا سمارٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ فیلال آپ کیمرہ اس کو کنیک کریں اپنے اور خاص طور پہ پولیس کے ساتھ مل کے ایڈنٹیفائی کریں کہ کونسی انٹسیکشنز کونسے ایسے روٹس ہیں جن سے کرمینلز اپنی اسکیپ رونتے ہیں ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اویسلی جب کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو دن بھی گو اور سٹارٹ لوکنیٹ بھی کامرہز اور بھی ورک بیک اور ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک سمارٹ سسٹم جس میں اس کی تصویر دے دی جائے اور وہ آج انہوں نے دیمنسٹریٹ بھی کیا کہ یہاں سے بھی وہ کرمینل یا بندہ گزرے گا انہوں نے میرے اوپر دیمنسٹریٹ کر کے ابھی دکھایا تھا کہ میں کہاں کہاں سے گزراؤں پیچھلے کچھ دنوں میں I hope they're not tracking me like that تو وہ کر سکتے ہیں تو ایک اچھی شروعات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت جلدی expand کریں گے تاکہ اس صوبے کے لوگ اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو safe اور secure محسوس کریں ہر حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو ایک safe environment دیں crime سے پاک environment دیں ہم نے بہت مشکل وقت بھی دیکھے ہیں اس صوبے کے اندر اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں لیکن وہ آپس ان ڈاؤنز آتی رہتی ہیں crime کے اندر crime situation کے اندر میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ دوہزار ساتھ میں ہماری کوئی ہائیوے safe نہیں تھی آپ اور میں کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ دوہزار ساتھ کا اپرل مجھے یاد ہے کہ مجھے اگر سکھر سے نو دیرو جانا پڑتا تھا تو مجھے ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ ایک پولیس اور ملٹری کا اسکورٹ ہو تیس چالیس گاڑیاں اکھٹیوں پر ان کو اسکورٹ کر کے لے جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کراچی کے اندر ایک نی دو نی درجنوں on an average terrorism کے واقعات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ rural area میں میں safely کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے کے اسکورٹ گزر ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ crime ختم ہو گیا ہے crime ابھی بھی مسئلہ کیا کہ اپنے safe haven سے بھار نکل کے آج صبح انہوں نے کشمور میں ایک پولیس چوکی پہ حملہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے ان کی زندگی اتنی ان کو اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ retaliate اس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے تین جوان زخمی ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان criminals کو آج سے دو دن پہلے گھوٹکی میں ہم نے جو پچھلے سال گھوٹکی کے اندر ہمارے پانچ جوانوں کو شہید کیا تھا اس گینگ کے دو ڈاکو جہنم رسید کی ہیں تو یہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری پولیس نہ صرف کچھے میں بلکہ کراچی شہر میں بھی جو street crime ہے اس پہ کابو پانے میں جلد کامیاب ہوگی میں ایک کافی پرانی بات ہے اور میں آپ کو صرف بتاتا ہوں اور میں بھی بہت کا ڈزائنس کرتا ہوں آئی جی سب کو پتا ہے ان پہ تھوڑا بہت ناراض ہو جاتا ہوں یا افسروں پہ ناراض ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا because that is my job I believe you know I have to make sure that things are fine but آپ اگر دوسری طرف بھی دیکھیں نا میں تین یا چار سال پہلے ہوں as a chief minister in a group of young officers who had just been recruited came to see me who uniform پہن کے ایک جوان ایک بچہ بچہ ہی تھا he was like must be in his 20s اس نے آیا تو میں نے اسے پوچھا اپنے پولیس کیوں جوائن کی ایک بڑا normal سوال ہوتا ہے نا کہ آپ نوکری پہ جاتے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کمپنی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نے مجھے جو جواب دیئے نا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے تو اس نے کہا سر شہید ہونے کے لیے یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے how many of us can do that ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے تو سیم ٹائم ان کے اوپر بھی اونس ہے کہ اگر پولیس کو اپنی جو ان کو کام دیا جاتا ہے وہ تندہی سے اگر کریں گے you are the best profession that anybody can be in آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے اندر شہری جو ہے آپ کا ہو وہ سکون سے اپنے دفتر جائے واپس آئے رات کو چین سے اپنے گھر پہ سو اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اس کے بچے باہر جا رہے ہیں تو وہ خیریت سے واپس آئیں گے یہ پولیس کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے اور اس میں میں شہریوں کو بھی کہوں گا کہ ساتھ دیں ہم کامیاب ہوں گے ان کرمنلز کو یہاں سے جہنم رسید کرنے میں یہ سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں اور میں تھوڑا سا وان بھی کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں شاید ہماری کمزوریاں تھی ہیں over the years کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں بہت لوگوں کو شوق کے اپنی گاڑی پہ جالی نمبر پلیٹ لگا دی کوئی گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگا دی کسی نے پولیٹ کی نمبر پلیٹ لگا دی